جی ایک یہ بات پوچھی تھی کہ حالت روزہ میں ٹوٹ پیسٹ کا استعمال کیسا ہے کیونکہ ان کی پبلک ڈیلنگ ہے کافی دیکھیں اس میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مسواک استعمال کی جائے کہ موں کی سمیل بھی دور ہو جائے اور سانس کی ناغواری ختم ہو جائے لیکن اگر فرض کر لیں کہ اسمیل آنے کی وجہ سے اس سے بھی کمی پوری نہ ہو اور آپ کے جوب پر کوئی اثر انداز ہو رہا ہے تو انگلی سے ہو سکے تو یوز کریں برش یوز کریں گے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے ظاہری داتوں پر پھیر کے اور چھترہ کلی کریں کوئی ذرہ حلق میں نہ جائے ورنہ روزہ ٹوٹ گیا یعنی مسواک جو ہے حالت روزہ میں استعمال کی جا سکتا ہے جی مسواک بھی کر سکتے ہیں اور پیسٹ کو خالی انگلی پر لے کر وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن بہت سخت جب مجبوری ہو ورنہ ہتر امکان خوشک مسواک استعمال کر دیکھیں کھانا کھاتے ہوئے تو دروشی پڑھتے ہیں پڑھ کوئی کسی نے پڑھا یعنی کوئی نام اقدس لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو دروشی پاک پڑھ سکتے ہیں وقف کر سکتے ہیں لیکن واشروم وغیرہ کے اندر ہوں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر مناسب نہیں ہے تو پھر فوری جواب دینا کوئی لازم نہیں ہے اس میں بہتر یہ ہے کہ جب باہر نکل آئے تب جواب دیتے ہیں